چوبہ صحت میں ہوگی بہتری سفیر سہولیات بھی مزید ہوگی آسان حکومت پنجاب نے صبح بھر کے لیے خزانے کے موقع کول دیئے پنجاب کے تمام ڈی ایچ کیو اور پندرہ ڈی ایچ کیو اسپتالوں کے لیے دس ارب روپے سے زائد کے فنڈ پنجور چیئرمن پی این ڈی بورڈ کی سربراہی مجلاس بہاولپور یزبان روڈ سا چاندی چوک روڈ کو تین ارب ستائیس کروڑ دس لاکھ روپے کی مالی سے دو رویا کیا جائے گا سابق ودرعظم سید یوسف علاقلانی سینٹ میں قائد حضر فلاف مکرر چیرمن پینر سارک سنجدانی نے نوٹفکیشن جاری کر دیا یوسف علاقلانی کو اپوزیشن کے تیس سینٹرز کی حمایت حاصل دی سپیشل ایڈکیشن کے ادارے نظرندان روامالی سال ستائیس کروڑ دس لاکھ کی ڈیبان سرف اکیس کروڑ ساٹھ لاکھ مل سکے متاظر ٹیلی فون کنیکشن منکتہ وارٹر چارچز ٹیلی فون بلز پرنٹنگ سمیت دیگر کی مد میں کروڑوں کی اداعی کی ناکی جا سکی محکمہ سپیشل ایڈکیشن کے لیے سپلیمنٹی گرانٹ منظور محکمہ خزانہ نے دو کروڑ پر چھتر لاکھ روپے جاری کر دی محکمہ سکول ایڈکیشن نے جنوبی پنجاب بھر کے لیے نانسرلی بجٹ جاری کر دیا بجموعی طور پر تین ارب 38 کروڑ پاسٹھ لاکھ کا نانسرلی بجٹ مختص ملتان کے لیے 92 کروڑ 9 لاکھ 46 ہزار رحمیر خان کے لیے 26 کروڑ 27 لاکھ 6 ہزار اور بہاول پور کے لیے 11 کروڑ 37 لاکھ 50 ہزار کم بجٹ جاری کیا گیا پینے کے صاف پانی کے فراہمی کا خواب تابیر نہ پڑ سکا جنوبی پنجاب بھر میں متعدد فیلٹیشن پلانٹس بن کئی علاقوں میں صاف پانی نیاب ملتان اور شہینوں کے شہر میں پانی کے ابتر صورتحال ملتان بھر میں 85 فیلٹیشن پلانٹس راہر پال سرگودہ میں لگے 25 میں سے 21 فیلٹیشن پلانٹ خراب ٹوٹیاں غائب پانی کے دم دستیابی پر عوام پر ہوں ملتان میں واسا کے تمام 65 فیلٹیشن پلانٹس فال ہیں مہانہ بنیادوں پر فیلٹر تبدیل کیے جاتے ہیں ام ڈی واسا ناصر اقبال کا دعویٰ گولے میٹو پلٹن کورپریشن کی جانب سے بند وارٹر فیلٹیشن پلانٹس ابھی تک واسا کے سپورد نہیں کیے گئے انتظامیاں سے بات چیت جاری ہے سراکی سطحے میں صاف پانی کی فراہمی بڑا چیلنج بہاولپور شہر میں گیارہ مقامات پر فیلٹیشن پلانٹ ناکارہ مارل ٹاؤن سی دیوانوالی پولی بندرہ پولی سمیت لیگر فیلٹیشن پلانٹ بند مظفرگر میں چار وارٹر فرنڈ مغاربال شہری نلکوں کا پانی پینے پر مجبور پہلے صفائی ستھائی پھر ہو کی پڑھائی لکھائی لودرا میں بچوں کے ہاتھوں میں کلم کی بجائے جھاڑو تھما دیے گئے گورنمنٹ پرائمر سکول دیارہ ایم پی آرڈ دنیا پور کے طلبات کھاڑو دینے پر مجبور ہے ہاتھیں سکول کے سامنے روڈ ساف کرنا بھی مستقبل کی مماروں کی ذمہ داری سی ایڈیوکیشن کا نوٹس ریپورٹ تلق کر سوپرین کورٹا پاکستان کے حکمات پر بلدیاتی دار بحال تحصیل کاؤنسلز کے فنڈ جلا کاؤنسل کو واپس ہوں گے یا ترقیاتی کام مکمل ہوں گے منسپل سرویزز کے ایک ارب 365 منصوبوں پر سوال یا نشان منصوبے کھٹائی میں پڑ گئے پرانے بلدیاتی نظام میں 91 کروڑ 70 لانگ کے فنڈ جالی دیئے گئے تھے ملتان ڈسٹک انڈرسٹرل ہوم سن ازار ڈسپلے سینٹر کی اپگریشن نہ ہو سکی ڈسپلے سینٹر خستہالی کا شکار ڈسپلے سینٹر کی نیلامی کا اعلان بھی کیا کیا تھا میاں والی کے کاشکاروں کا ڈیوورل اور ٹربائن بلو میں اضافے کا معاملہ حل مہار ایڈیا کے کاشکاروں میں خوشی کے لیے ہے ریبنی افسر حسن منصور کا کہنا ہے بلو سے اضافی ٹیکسیس مام کردی گئے بل جمع کرانے کی تاریخ میں بھی 30 مارس تک توسی کردی گئے سدہ آباد میں آٹھے کا بہران شدت اختیار کر گیا شہری صرافائی سجاج مرد و خواتین کی آٹھے کا سوری چلیے لمدی کتاریں حکام اپالہ سے سستے آٹھے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالفہ کر دی لئیہ میں کروڑ لالی سنکار سیور سسٹم درہم برہم گلی محلوں میں گندہ پانی محلہ فضل آباد وار نمبر چھے میں گندہ پانی گھروں میں داخل مکینوں کا علاہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالفہ یہ ہے روڑ پکہ کی مرکزی سڑر دنیا پور روڑ تین سال سے سستہالی کا شکار حادثات اور گاڑیوں کے نقصان سلوگوں کو عذیت سویف کا سامنا شہریوں کا روڑ کی تعمیر کے لیے مل سی چھونک پر احتجاب مولتان بھر میں لاکڈاؤن کینٹ بازار گلگرس مارکیٹ حسین اگاہی بازار گلچن مارکیٹ ہونتہ زبانک مارکیٹ سرافہ بازار سمیر دیگر مارکیٹیں بن اسپطال میڈیکل سٹور سپنسری کریانا سٹور دودھ چکن کی شاپس دیگر دکانیں کھولیں ماسکہ سمال نہ ہی سماری فاصلے کا خیال لواب نے ایسو پیز کی دھجیاں اڑا دیں دو سی جانی سادروں نے جمعہ اور ہفتے کو لاکڈاؤن مسترد کر دیا مولتان میں جمعہ ہفتہ سمارٹ لاکڈاؤن پر کیسے عمل درامت کر آیا جائے علیہ انتظامے نے حکمت امری تیار کر لی دلے کے پندرہ پرائس ماجسٹریٹ کو خصوصی افتیارات سانف دیا گئے اسسن کمیشنر سٹی خاتہ اومیر محمود کا خصوصی ماجسٹریٹ کو متلکہ تھانو سے رابطے میں رہنے کا ہوتا محاول پول میں کرونا وارث ایک اور زندگی نگل گیا مزید پتیس افراد کرونا وارث کا شکار سرگودہ میں چھاسٹھ مریضوں میں کرونا کی تصدیق ہو گئی مزفرگرڈ میں چار اور میاں والی میں دو افراد کا ٹیسٹ پوزیٹی باقیہ مزفرگرڈ میں پانچ مریضوں میں کرونا وارث کو شکر دے دلائن تظامیہ کا غیر ریجسٹر نکاح خواہوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرڈ امجد شویب ترین نے تین اکنی کمیٹی تشکیل دیتی فیدائش شمبات کے ریکارڈ میں ردو بدل کی بھی صفت مانرٹنگ کی جائے ڈیپٹی سپیکر بروچستان اسمبلی سردار بابر خان کی چوک سرور شہید آباد آمد اہلی علاقہ کی جانت پیش شاندار استقبال کیا کیا پھولوں کی پتھیاں نشاور ڈی سی کا کہنا ہے عوام کو درپیش مسئلہ آئل جلد جلد دور کرتے جائیں کے پتھان برادری کے آئی ڈی کارٹ کا مسئلہ بھی جلد حل کرنے کی یقین دہانی آر پیو ڈی ڈی خان رانہ فیصل کا تونسہ تھانہ خدمت سینٹر کا دورہ فرنڈیس کسلحہ خانہ اور ریکارڈ خدمت سینٹر کا معاینہ کیا سٹائلین کی محصول چودہ درخواستوں کو بھی چیک کیا گیا تھانہ ریکارڈ روزبرا کی بنیاد پر آن لائن کیا جائے آر پیو ڈی 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 خان کی ہزاری ڈی 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 خان ڈاکٹر زفر عباس کا لائیہ کا دورہ ڈسٹی کامسل ہال میں کرونا ویکنیشن سینٹر اور ڈی ایچ کی اتھل کا وزٹ کیا اور انتظامات کا بھی جائزہ لیا ڈی 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 خان ڈی ڈی خان ڈاکٹر زفر عباس کا لائیہ کا دورہ اور رہاڑی کے نواحی علاقہ 155 و بی میں مشہور صوفی بزرگسائی ربراکھا سرکار کا دوروزہ ارس امینی تاہر اقبال چودری تیمور اور دیگر نے مزار پر چادر چڑھائی تحقیبات کو مختصر اور ایس اپیس کا مطابق دکھا گیا